باپ دو میں نے اپنے دل میں یہ قصد کیا تھا کہ پھر تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں کیونکہ اگر میں تم کو غمگین کروں تو مجھے کون خوش کرے گا سوا اس کے جو میرے سبب سے غمگین ہوا اور میں نے تم کو وہی بات لکھی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے آ کر جن سے خوش ہونا چاہیے تھا میں ان کے سبب سے غمگین ہوں کیونکہ مجھے تم سب پر اس بات کا وروسہ ہے کہ جو میرے خوشی ہے وہی تم سب کی ہے کیونکہ میں نے بڑی مصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا بہا کر تم کو لکھا تھا لیکن اس بات تھی نہیں کہ تم کو غم ہو بلکہ اس بات تھی کہ تم اس بڑی محبت کو معلوم کرو جو مجھے تم سے ہے اور اگر کوئی سخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں بلکہ تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کرو کسی قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص سے واسطے کافی ہے پس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی قصرت سے تباہ نہ ہو اس لئے میں تم سے التماث کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتوہ دو کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزمالو کہ سب باتوں میں فرما بردار ہو یا نہیں جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہارے خاطر معاف کیا تاکہ شیطان کا ہم پر دعو نہ چلے کیونکہ ہم اس کے ہلوں سے ناواقف نہیں اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواز میں آیا اور خداوند میں میرے لئے دروازہ کھل گیا تو میری روح کو آرام نہ ملا اس لئے کہ میں نے اپنے بھائی تیتوس کو نہ پایا پس ان سے رخصت ہو کر دنیا کو چلا گیا مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ آسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلی سے ہر جنگہ پھیلاتا ہے کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لئے مسیح کی خوشبو ہیں بعض کے بعض تھے تو مرنے کے لئے موت کی بو اور بعض کے بعض تے جینے کے لئے زندگی کی بو ہیں اور کون ان باتوں کے لائق ہے کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیجز کرتے ہیں پلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مقصی میں بولتے ہیں موسیقی